اگر آپ پورا وضو دیکھ لیتے ہیں ایک ساتھ تاکہ دونوں کلب ہو جاتے دونوں باتیں مل جاتی فرائض سنت ہیں اب دونوں کو میں فرض کیا ہے سنت کیا الگ نہیں کروں گا اب دونوں کو ایک ساتھ رکھوں گا جو کہ علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے ایک مکمل روایت ہے جس میں آپ نے پورا وضو کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا تھا وہ بتایا اور اس کے بعد عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کے ایک روایت ہے جو ابو دعوت کیے بھی تو ان میں آپ دونوں صحابیوں سے مکمل طور سے وضو کا طریقہ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یہ ہوتا اور وضو کا طریقہ یہ ہے میں آپ تمام چیزیں ملا کر کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو تین بار دھویں گے اب نینگ میں سے کوئی خاص اٹھا تو پہلے تین بار دھویں گا وہ ایک الگ چیز ہے اور پھر مسواک کر لیں گا وضو کے پہلے کی چیزیں یہ بلکل میں خاص وضو بتا رہا ہوں تو مسواک وہ سب پارٹھ ہے اس کا لیکن وہ تو آپ سمجھ گئے وہ آپ کو الگ سے کرنا اب وضو کی بات کر رہے ہیں صرف تو وضو کے لئے آپ سب سے پہلے جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھویں گے تین مرتبہ اور ہاتھ سے مراد یہ پنجا ہے پورا ہے کلائی جس کو بلتا ہے پنجا جس کو بلنی پورا تو آپ ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویں گے پانی آپ نے لیا اور ہاتھوں کو آپ دھو رہے ہیں ہاتھوں کو آپ نے تین مرتبہ ایک بار پانی لیا اس کو دھویا دوسری بار پانی لیا پھر دھویا اور تیسری پانی لیا نل چال ہوئے تو نل کے نیچے رکھئے اور ہاتھ دھوئے چونکہ لینے میں الگ مسئلہ ہے پانی گر رہا ہے تو بہت سہولت ہوتی پانی کا نل کھولی اور اس میں آپ اس کو آسانی سے ہو کر سکتے ہیں تین مرتبہ آپ نے ہاتھوں کو دھویا تین مرتبہ اب یہ بات یاد رکھیں تین مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ گناہ اور حرام ہے تین مرتبہ میکسیمم آگے بات رکھوں گا جو نا پھسیندہ چیزیں اس میں کیا کیا ہے تین مرتبہ آپ نے دھویا اس سے زیادہ مدھوئی میکسیمم تھری ایک ٹائم میں جتنا ملنا جو مسائل ہے جو گندگی نکالی ہے سیکنڈ ٹائم کیجئے تھرڈ ٹائم میکس تین مرتبہ آپ نے ہاتھ دھویا ہاتھ دھونے کے بعد پانی لیا آپ نے اور سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا ہے آپ کے اندرکی پانی لیا آپ نے اور آپ کلی کر رہے ہیں موہ پانی لیا اور کلی کر رہے ہیں کلی میں زیادہ تیہوں گی کہ آپ غرارہ کر سکتے ہیں لیکن روزے سے ہو تو غرارہ نہ کریں لیکن کر سکتے ہیں اس لئے کہ زیادہ تیہ میں آئیں گا مکمل کلی میں شامل ہوں گا پانی لیا یا چاہے تو غرارہ کرا اور پانی کو تھوک دیا ایک بار فرض کم از کم تین بار زیادہ زیادہ دوسری بار لیا کلی کی چاہے تو غرارہ کیا یا ایک بار غرارہ کیا دو بار کلی کی جیسے آپ کو بہتر لگے تاکہ زیادہ زیادہ موہ صاف ہو آپ کا تو آپ نے کلی کی اور پانی کو تھوک دیا یہ ہوا تین مرتب اس کے بعد آپ نے پانی لیا اور ناک میں پانی آپ چڑھائیں ناک میں پانی لے کے ناک کو صاف کریں گے تین بار ایک بار کم از کم تین بار زیادہ زیادہ ناک پانی لیا اور ناکو جھاڑا صاف کیا پھر پانی لیا تین بار اس کے بعد پانی لیا اور چہرے کو آپ دھوئیں گے چہرہ ہوتا ہے سر کے بالوں پیشانی کی بالوں سے لے کر تھوڑی گلے سے اوپر کا معلوم ہے یہ کان سے یہ کان پانی لیا اور اس کو دھو رہے پانی لیا اور دھو رہے جب آپ پانی چہرے کا مارے تو آنکھ وہ سب انکلوڈ کر لیے اس کے نا ٹھیک اور آپ اس کو دھورے ایک بار دو بار اور تیسری بار اس کے بعد آپ پھر ہاتھ دھوئیں گے ہاتھ کے لیے پہلے سیدھا پانی لی اور اس کو پانی اگر چیز میں سے اٹھا رہے برطن اگر مرتبان میں سے اٹھا کر آپ ڈالیں گے اگر نل چالو ہے تو آپ نل کے نچے ہاتھ ڈالیں گے اور اس کو ملیں گے ٹھیک یا آپ نل چالو تو نل میں بھی سیدھا دالنے کے بدلے لے کر اس کو آرام سے مل سکتے نل بن کر کے ایک بار دو بار میکسیمم تھری ٹائمز ٹھیک اس کے بعد پھر الٹھے ہاتھ آپ شروع کریں گے الٹھے ہاتھ کا اور اسی دوران اس کا خلال بھی کر لے سکتے آپ چاہے تو ٹھیک اس کو اس کو دھویں گے ٹھیک یہ ہوا دوسرا ہاتھ اس کے بعد آپ پانی لیں گے اور پانی لے کر مساہ کریں گے مساہ کے لیے آپ پیشانی کی جو بال شروع ہوتے وہاں سے جہاں تک ہم نے چہرہ دھویا تھا اس کے اوپر کا حصہ بال بالوں سے پیچھے جائیں گے گدی تک اور پیچھے سے واپس آئیں گے خواتین جو ہے چونکہ ان کی گردن کھلی نہیں ہوتی تو پیچھے جائیں گی گردن تک اور گردن سے واپس آ جائیں گے مرد گردن تک جا کر پورا واپس آئیں گے ٹھیک واپس آئے اور اسی اسی سٹروک میں ایک ہی اس کے اندر جا کے آپ آئیں گے اسی اس میں پھر آپ کان کا خلال دونوں کان میں انگلیاں دالیں اندر کے لیے یہ انگلی استعمال کریں گے شہادت کی اور باہر کے لیے دونوں کو اٹھیں ایک یوز دونوں کام کر رہے ہیں تو سر کا مسح کے ساتھی یہ ہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے پانی لینا اس معاملے میں ثابت نہیں لیکن علماء کہتے ہیں اگر سوک جائے مکمل اور پانی بچائی نہ ہو تو الگ بات ہے آپ لے لے لیکن عمومن آپ ایسا کر کے ایک کریں ہو گئے کان اب کانوں کے بعد آپ کو جو ہے پیر پر آنا ہے آپ کی اور پیر آپ پہلے سیدھا پیر دھویں گے ٹکنوں کے پیچھے کا حصہ خاص طور جیادر کی سوکر رہ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اور کہا احتیاط کیا کرو یہ سوکر رہ جاتا ہے ٹکنوں کا پیچھے کا سیدھے ہاتھ کے ایکسٹریم پیر کے پیچھے کے ایکسٹریم رائٹ کا اور الٹھے پیر کے پیچھے کے ایکسٹریم لیفٹ کا سوکر رہ جاتا ہے تو اس کو اچھے سے آپ وہ کریں گے ٹکنوں تک ٹکنیں مطلب انکلوڈ پورا اس کو دھویں گے اور الٹھے ہاتھ سے خلال خلال انگلیوں کو پیروں کے بیچ میں صاف کریں گے خلال کریں گے تو یہ ہوا وضو یادر کی ایک بار کم از کم دھویں گے تین بار زیادہ زیادہ دھویں گے پانی کا کم سے کم استعمال کریں گے اس لیے کہ پانی کو زیادہ بہانہ اس کی زیادہ تھی اس کو استراف کرنا شریعت نے اس بات کو بلکل پسند نہیں کیا یادر کی اسی طرح ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب مساہ کرتے ہیں سر کا تو مختلف علاقوں مختلف مساہ کے طریقے ہوتے ہیں کچھ جگہ مساہ کا طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی مساہ کرتا ہے مطلب یہاں سے شروع ہوتا ہے ہر چیز کو بوسا لیتے اور چلتا ہے اوپر کے طرح اور پھر پیش جاتا ہے کچھ لوگ ہوتے پیش جاتے چوم کر چومنا یہاں ثابت نہیں ہے سنت سے چومتے ہیں ناک کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں پیشانی کو لگاتے ہیں کچھ لوگ چومتے اور پیشانی پہ جاتے ہیں کچھ لوگ چومتے کچھ لوگ چومتے نہیں اور آکے جاتے ہیں آنک پہ ہاتھ لگاتے ہیں یہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے آپ کو صرف بھیگانا ہے اور پیچھے گئے اور آگے آگے اس میں چوبنا اور وہ کرنا ثابت نہیں ہے ایک دوسرا کچھ لوگ گردن کا مساہ کرتے ہیں گردن کا مساہ کرتے ہیں اس کا مختلف طریقہ ایسا بھیگانا ہے اس کے اتنے فائدے اتنے فائدے فلاں ہیں گردن کا مساہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے اس کے اپنے فائدے ہوں گے فائدوں سے ہم کو انکار نہیں اس لئے کہ جسم کو دھونے کے فائدے ہوتے ہی ہیں تو آپ الگ سے دھوئے اس کو آپ کو دھونا ہے تو لیکن گردن کا سپیشل مسحہ گدی پہ جانے تک کچھ پانی چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں سپیشل مسحہ کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کسی صحیح روایت سے گردن کا مسحہ کرنا ثابت نہیں ہے یاد رکھی ٹھیک ہے لہٰذا آپ پانی ہاتھ دالا سیدھا ہاتھ کو لے گئے واپس لایا کانوں کا خلال کیا یہ کام فنش کوئی چھونا اور کوئی گردن کا مسحہ اس کے بعد ثابت نہیں بہت سے لوگ یوں کر کے یوں کر کے یوں جانے کے بعد ہر عبادت میں ان کو اپنی شک ہوتا ہے اور شک کیوں نہ ہوں مولیو صاحب بتاتے ہیں ایتیاطا جیسا جمعہ کی نماز دو رکعت فرض ہیں ایتیاطا زہر پڑھ لینا تو وہ ایتیاط کرتے ہیں ایتیاط کیا کرتے ہیں دیکھیں سر کا مسحہ کرتے ہیں پہلے تو یوں بہت چمتے اوپر تک جاتے ہیں یہ ایتیاط یہ بھیگنی ہوں گا تو یہ بھیگنی ہوں گا تو پھر واپس آنے کے بعد کان کا خلال کرنے کے بعد ایکسرسائی شروع ہوتی کچھ تو بھی ایسا فدر تا یوں 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 کیوں مولے ایتیاطا یہ سوکہ رہ گیا ہوں گا تو ایتیاطا یہ سوکہ رہ گیا ہوں گا ایتیاطا یہ سوکہ رہ گیا ہوں پہلے تین دن بعد دھولیا نا بے خوف آدمی اب کیا ایتیاط پھر سے پھر تو ایتیاطا فجر کی دو پڑھ کے پھر دو پڑھ پھر زہر کی چار پڑھ کے پھر چار پڑھ زکاة دینے کے بعد ڈبل زکاة دیا ایتیاطا پہلی خبر نہیں ہوں گی تو حج کرنے کے بعد پھر ایک حج کر ایتیاطا ایتیاطا مطلب امت کو ہر چیز میں شک میں ڈال دیا یہ ایتیاطا کیوں تین تین بار تم دھو چکی ہونا پہلے اتنی ایتیاط سے اب کیا ایتیاط کی ضرورت ہے تو مساہ کرنے کے بعد ایسا بیڑے آتے اور بلکل ایک ایک وہ تریخار ہے تو اس کے لئے اس لئے تکلاسز لگانا پڑھیں گے یا کوئی آدمی دور سے دیکھے اگر چائنیز یا ملے اوریجن گاؤ تو اس نے سمجھے گا کچھ تو بھی یہ تو کراتے کا ایکسرائز بھی کر لیتے ہیں اپنے اپنی عبادت میں ان کے کراتے بھی کراتے شامل کیونکہ تو وہ اتنے ایک دم ٹیک فول ہی ہوتا ہے بلکل یوں 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 ایسا ایک دم بلکل ٹیک فول ہی چلتا ہے تو پہلے جب تم نے دھو لیا تو پھر تم کو کیا ایتیات کی ضرورت مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے ایتیات 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 غیر ضروری ایتیاتیں ہیں جاہاں ہونا وہاں نہیں ہے جاہاں نہیں ہونا وہاں کچھ بھی نہیں ہو گیا ہو اب ڈبل ریپیٹ نہیں کرنا ہے کوئی چیز کو آپ کو ایتیات ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے وضو کیا اور کسی نے کہا کوئی چیز آزاد سوکر ہے گیا تو ایک الگ بات ہے آدھر اور یاد رکھی وضو کر لیا کر کر اٹھے اور آپ نے اپنے آپ کو پوچھنا شروع کر دیا یاد رکھی وضو کے بعد اپنے جسم کو پوچھنا بھی سننا تھا یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالعے سے ماہ عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تولیہ تھا جو آپ نے اٹھا کر رکھا تھا آپ وضو کرتے تو اس سے پوچھتے نہاتے تو اس سے پوچھتے تو یہ بھی سننا تھا اب آپ اٹھے وضوح کرنے بعد آپ نے تولیے سے پوچھ لیا اب پوچھنے کے بعد کسی نے کہا پندلی سوکی رہ گئی تھی تو آپ کیا کریں گے آپ اب آپ کو پورا وضوح کرنا پڑے گا اس لیے کہ آپ نے کچھ آزا کو سکا لیا تھا اگر پورے آزا گیلے ہوتے اور آپ کھڑے ہوتے اور کسی کوئی کہتا پندلی رہ گئی آپ کی کونی رہ گئی چہرہ رہ گیا فلا رہ گیا تو آپ فوراں بیٹھ کے اتنے حصے کو دھولیتے تو تو وضوح ہو جاتا لیکن اگر وہ سوکا رہ گیا آپ اٹھ گئے اور ایک بھی آزا سوک گیا تو اس کے بعد آپ کو پھر سے وضوح کرنا ہوں گا آپ سم سے ایک صحیح روایت ثابت ابو دعوت کی روایت ہے ایک صحابی اٹھے جن کے پندلی کے بارے میں آتا دیکھیں وہ پندلی نہیں ہے جو ٹکھنے کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے وہاں ناخن کے برابر ایک حصہ سوکا تھا جب آپ کو ان کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضوح پھر سے کر کیونکہ ان کے آزا سوک چکے تھے کیونکہ کیا ہوتا ہے جب آپ دیکھیں دھوئیں گے ایک آدمی کام دھندے بزنس سے آیا کام کاس سے آیا اور دھویا اور جو حصہ نہیں دھولانا وہ بلکل وائٹ الگ چمکتا ہے اور جب دھول گیا اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو کوئی پیچان سکتا اس میں کوئی برابر نہیں دھویا بچوں کو دیکھیا چہرہ دھوتے دھول کا پورا باخرہ تو آپ بلتے بیٹے یہ نہیں دھولا کیسے پہچانا ادھر پانی سے صفہ یہ ادھر سے وائٹ نیس دیکھتی الگ تو ایسا پہچانا تو کھا پھر سے کر لیکن گیلے میں ہے تو خالی آپ جا کے گیلہ کر لیچے گیلے میں اٹھے آپ اور کسی نے کہا بھائی صاحب تو آپ دھولیچے سک گیا تو پھر سے آپ کو وضوح دوبارہ دھولانا آپ وضوح میں ناپسندیدہ امور کیا کام ہم وضوح میں نہیں کریں گے